بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی خبریں آ رہی ہیں کوئی ایسی نہیں آ رہی کہ ہم نے جو ہے وہ نیک نامیاں سمیٹ لی ہیں ہمارے دینی مدارس کے اندر بہت آلہ و عرفہ کام شروع ہو گئے ہیں اور پھر میں احران ہوں کہ روز ایک قسم کی خبریں ہیں آج کی خبر یہی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سے کہ عروب علاقہ ہے اتھانہ بھی ہے گجرہ والا کے بلکل قریب اور اس میں ماضی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہو سکے اور یہ علاقہ ہے سسرالی بھی ہے اور اس میں اب پڑھاتے بھی رہے ہیں حضرت ساکر رضا مصطفی صاحب جو آج کل بڑے اہم اور حساس جو ہے علاقے اور جگہ وہاں پہ لیکچر بھی دیتے ہیں گریزنز کے اندر اور فوجیوں کی بھی وہ تربیت کر رہے ہیں انہی کا علاقہ ہے ماضی میں کیا ہوا اور ان کی شادی کیسے ہوئی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اگر اختیار بھی رکھتے ہیں اور صاحب اختیار جتنے بھی ہیں ان کے قریبی بھی ہیں تو کم از کم وہ اس موقع پہ اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کریں اور لدے والا ایک علاقہ ہے عروب تھانا کے اندر ہی گجرہ والا کا جس کے اندر اٹھائیس کو میں سچی بات ہے میں اتنا زیادہ مسترب اور پریشان ہوں کہ یہ گفتگو ہم بس ہر وی لوگ ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاکستان کے مدارس میں کیا ہو رہا ہے مساجد کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی طبقہ فکر کوئی پیچھے نہیں رہ گیا وہ دیوبندی ہوں وہ بریلوی ہوں وہ اہلِ حدیث ہوں وہ شیعہ ہوں سب کے سکینڈل اور وہ بھی اتنے کبیح جرائم کے ابھی سیالگوڑ کے مفتی کفایت اللہ شاکر کا بھی پوسٹ مارٹم پورا نہیں ہوا کہ پھر گجرہ والا کے علاقے میں لدے والا میں یہ واقعہ ہو گیا ہے اور ایک غریب شخص میند کا فریاد حسین کی فریاد آج آپ کو سناتا ہوں فی آر جو درج ہوئی ہے تھانہ عروب کے اندر اور اس علاقے کے اندر میں مجھ سے سچی بات ہے کہ میں ایسی خبریں سن سن کے ماضی میں بھی یہی تھا اخبار میں جب تھے کرائم رپورٹنگ کرتے تھے تو پھر بھی ایسی خبریں روز ہمیں وہ جو بنانی پڑتی تھی اور اب وی لوگ کے اندر مجھے ہی سارے دوست اس لیے بیج رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ایسی کباحتے جو ہیں ایسے قبیل جرم جو ہے یہ جو شیطانی وسائف ہیں اور یہ جو اسناف ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور لدے والا تھانہ میں میں بچے کی تصویر بلر کر کے کوشش کروں گا کہ اس کا بیان بھی ریکارڈ کراؤں لیکن فریاد حسین فریاد کر رہا ہے سچوں سے اور جو رپورٹ بنی ہے اور غلام مصطفیہ سب انسپیکٹر نے جو فی آر درج کی ہے یہ ہے جی کہ اٹھائیس جون کو دوزار اکیس دن دو بجے کے قریب دو نوجوان تھے جو گزر رہے تھے دارالعلوم لدے والا کے قریب سے کہ انہیں مسجد سے چیخوں کی آواز آئی مسجد سے چیخوں کی آواز آئی تو وہ دوڑ کے اندر گئے تو یہ فریاد حسین کا ایک بھائی تھا اور ایک اس کا دوست تھا تو وہ جب اندر گئے ہیں تو فریاد حسین کا تقریباً تیرہ سالہ بچہ ساحل وہ برہنہ تھا اور کاری صاحب بھی جو ہے کاری نواز آبد سرگودہ سے جن کا تعلق ہے وہ بھی ننگے ہیں اور بچے کے ساتھ بدفیلی کر رہے ہیں جب یہ دو نوجوان اندر شویب اور عاصف اندر گئے ہیں تو جو انہوں نے دیکھا اس کو دیکھ کے کاری صاحب نے اسی طرح ہی اپنا جو ہے وہ آلہ زیادتی لہراتے ہوئے وہاں سے فرار ہوئے ہیں اور بچے کو پکڑایا پھر اس کو حوصلہ دیا اور اس کے بعد پھر جب یہ تھانے میں فریاد حسین اپنی فریاد لے کے گیا تو ایف آئی آر درج ہوئی اور کاری صاحب کو نواز آبد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ایشو کیا ہے اور اسی اسی طرح ایک اور واقعہ اسی تھانے کے حدود میں ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے کراچی سے پسند کی شادی کر کے یہاں پہ آتی ہے اور اس کے بعد وہ دو سالہ بچہ محلرداروں کا ہمسائیوں کا اس کو پکڑتی ہے اور پھر میسج کر دیتی ہے ان کے والدین کو کہ جی نوے لاکھ روپیہ دے دو ورنہ تمہارا بچہ مار دیں گے اور پھر اسی تیش میں آکے وہ بچہ مار دیتی ہے دو سال کا اور پھر اس کی لاش جو ہے وہ صندوق میں رکھ دیتی ہے تافن پھیلتا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں لیکن وہ جو بچہ ساحل ہے اللہ کرے اسے بھی ساحل مل جائے انصاف کی صورت میں اور فریاد حسین کی فریاد بھی سنی جائے اور قرار واقعی سزا دے دی جائے یہ جو واقعہ ہوا جس طرح کاری نے اپنا اعتراف کیا ہے اور معافی مانگی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس بچے کی جو کوشش کریں گے کہ بلر کر کے آپ کو جو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے پہلے وہ دیکھیں موسیقی 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 اللہ ہاں محلن نوام کابانا سنتقنیم کان در شوس سنتم سنتقن جی جناب آپ نے بچے کی گفتگو بھی سن لی اور اس پہ ہم گجراوالا کے کچھ سینئر جنرلس سے بھی باتچیت کی ہے تو ان کا بھی کہنا تھا کہ تھانہ عروب کے اندر ہی یہ صرف چار سو ساڑھے چار سو کے گریب چار سو چالیس نمبر ہے فائی آرہی ہے سن دوزار اکیس کی تو اسی طرح جس تھانے میں بھی جائیں وہاں فائی آر کی تعداد دیکھ کے اور نمبر دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے جرائم بھی ہیں اور مقدمات بھی ہیں چوری ڈاکے رازنی یہ تو ہیں لیکن یہ جو بدفیلی والے معاملات ہیں اس پہ سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور نہ صرف اس پہ ہونی چاہیے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا میں ایک ایسے ٹرانس جنڈر سے میں نے ماضی میں اس کا انٹریو کیا اور اس نے بہت ساری باتیں ایسی بتائیں مجھے جو میں چاہوں گا کہ وہ اگر مجھے مل گیا اور اس کا نام تھا انجلی انجلی نہ جولی اس کو کہتے ہیں ٹرانس جنڈر آپس میں لیکن وہ جب میں نے اس کا انٹریو کیا دوبارہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ انجلی نہ جولی یعنی کہ میرا نام نہ میں انجلی ہوں نہ جولی ہوں لیکن اس نے جو جو انکشافات کیے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو امیر زادے ہیں یا جن پہ جو والدین کی توجہ نہیں ہے نگاہ نہیں رکھتے وہ آتے تو اپنی طرف سے یاشی کرنے ہیں لیکن اس میں سے نوے پرسنٹ وہ ہیں جو ان ٹرانس جنڈر کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ان سے بدفعی کرنے کے لیے نہیں اپنے ساتھ بدفعی کرانے کے لیے اپنی تسکین پوری کرنے کے لیے تو اسلام آباد کے اندر یہ جرائم بھی اتنے شدید ہو رہے ہیں اور پھر انجلی نہ جولی اس کا یہ بھی کہنا تھا یہ ماضی میں میں یہ ریڈیو پہ اور پھر ٹی وی پہ بھی یہ اس کا انٹریو چلا چکا ہوں دوبارہ کوشش کریں گے وہ مل گیا تو یا مل گئی جو بھی ہم کہنا چاہے آپ بھی کہنا چاہے لیکن جو مل گیا اصل میں وہی ہے ان میں بھی جو سنف ہے تو اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے دیاری تو ہمیں یوں لگتی ہے میں نے اس سے پوچھا نا کہ چوکا چراہوں میں کھڑے ہو کے تم بھی یہ بدفعی کرتے ہو تو یہ تو صحیح کام نہیں ہے اس نے کہا بالکل صحیح نہیں ہے لیکن کریں کیا گھر والوں نے نکال دیا ہوئے گزارہ کرنے کے لیے تو میں نے کہا سب سے ایزی وے میں منی پیسے تم کیسے کماتے ہو تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سب سے ایزی وے میں پیسے جو ہیں وہ ہم اس طرح کماتے ہیں کہ باجیاں جو ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی ہیں وہ آ کے ہمیں نمبر دیتی ہیں اپنا کہ جاؤ جو سامنے نوجوان کھڑا یا بندہ کھڑا ہے اس کو ہمارا نمبر دے دیتی ہو تو وہ پانچ سو ہزار پہ ہمیں ایمی دے دیتی ہیں اگر اس قسم کے معاملات ہمارے کیپٹل میں ہیں اور جس قسم کی قانون ساتھی بھی ہو رہی ہے اس پہ بھی آگے چل کے پروگرامز کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو مغرب کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اب وہ مغرب زدہ ہم سارے کیسے ہو جائیں گے اس پہ بھی اللہ مان اللہ حفیظ ہی کہا جا سکتا ہے چلیں نیکس ویڈیو تک کے لئے